بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آج میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ایک ایسا ٹوپیک ہے جس کے اوپر اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ معلومات چاہیے ہوتی ہیں اور لوگ پریشان رہتے ہیں خاص کر جو نیو گوڈ فارمرز ہیں ان کو بالکل بھی سوالے سے معلومات نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ملتا نہیں ہے کوئی دس سے پندرہ سوالات ہیں ان ٹوٹل ففٹین کوسٹنز ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں اور میں ووٹس ایپ پہ تو بتاتا رہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں ان سب کو میں کمبائن کر کے شروع سے اینڈ تک ایک سریز بناوں تو تقریباً یہ پندرہ سوال ہیں چار سے پانچ سوال کی ایک پارٹ بنے گا اس کا تین پارٹس تقریباً اس سریز کے بنیں گے ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ بکری جب ہیٹ پر آتی ہے جب بکری کو لگوانا ہوتا ہے تب سے لے کے جب بکری بچے دے دیتی ہے پریگنٹ ہو جاتی ہے بچے دے دیتی ہے تب تک یعنی کہ بفور اور آفٹر برت کیر ساری اس میں شامل ہے اور پھر اس کے سمٹمز کیا ہیں بکری کیسے لگے گی اور لگنے کا کیا اس کا وہ نشانی ہے کہ بکری لگ چکی ہے نہیں لگی یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم اس سریز کے اندر کور کرنے والے ہیں بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے تو کینڈلی اس کو لائک ضرور کریے گا فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور اس کے نیکس پارٹس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ کم سے کم بھی اس کے تین پارٹ بنیں گے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے بی رولز میں آپ جو بکرییاں دیکھیں گے وہ بکرییاں اس وقت میرے پاس فور سیل کا سٹاک آویلبل ہے جو کہ میں نے بکرییاں بیچنی ہیں اس میں اکثر بکرییاں جو ہیں وہ گابن بکرییاں ٹیڈی بکرییاں ہمیں ہیں گلابی بھی ہیں تو وہ آپ بی رولز میں دیکھتے رہیں گے اور میرا نمبر بی رولز کے اندر میں چلا دوں گا واتس ایپ کا جس پہ آپ سکرین شورٹ سینڈ کر کے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کی پریسنگ وغیرے سے متعلق معلومات لے سکتے ہیں باقی ڈاکٹر سائم میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نمبر بھی میں سکرین کے پر چلا ہوں گا کہ آپ لوگ کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ کروانا ہو بکری کا کوئی بھی ایکس وائز ہی تو انشاءاللہ بہت زیادہ یہ ایکسپارٹ ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس بکری کے تین بچے مہرے میں پیدا ہوئے تو اس کو انہوں نے ہی آپریٹ کیا تھا اور بہت اچھے سے آپریٹ کیا اور ماشاءاللہ سے اب وہ بکری بہت زیادہ صحت مند ہے اللہ کے کرم سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر ساہم کیسے آپ خریت سے بھائی جانا آپ سنائیں چلیں ڈاکٹر ساہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے پہلا سوال یہ ہے کہ بکری کے ہیٹ پر آنے کی کیا نشانی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بکری جب ہیٹ پر آتی ہے تو بکری جو ہے بہت زیادہ چلاتی ہے شور مچاتی ہے اس کے علاوہ وہ دوسرے بکروں اور بکریوں پر ہیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے صحیح ہے اس میں ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا بعض وقت بکری ایک سبسٹینس ایک مادہ پھکتی ہے کبھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے کبھی ییلو کلر کا ہوتا ہے پشاپ کی جگہ سے تو اس کا بھی تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہیٹ کی نشانی ہے اور اس میں کیسے پتا چلے گا دیکھیں یہ جب بکری ہیٹ پر آتی ہے تو وہ وائٹ کلر کا میکس جو ہے وہ ریموو کرتی ہے اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہیٹ پر ہے اور اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ شور مچاتی ہے اور دوسرے بکروں پر ہیٹ کرتی ہے تھوڑا سا میں بھی اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ بکری بلکل ایب نورمل حرکتیں کرتی ہے پریشانی اور بے سکونی کی حالت میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پریشان ہے ٹھیک ہے ادھر ادھر ہلنا جھلنا کر رہی ہے یہ بلا ہو جام ہے یا کسی دوسری بکری کے اوپر چڑھ رہی ہے اس ٹائپ کی کچھ حرکتیں کر رہی ہے اور جو ڈاکٹر صاحب نے بتا ہے ہم یوکس پھیک رہی ہے تو اس سے ایک آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی بکری ہیٹ پر ہے which means کہ اب اس کو آپ لگوا لیں اور ہیٹ سائیکل یہ بتائی ہے کہ کتنے ٹائم اس کا رہتا ہے ہیٹ کی کیا ڈیوریشن ہے چوبیس سے ایٹالیس گھنٹے ہوتا ہے ہیٹ کا ڈیوریشن سردیوں میں اور گرمیوں میں گرمیوں میں اس کے پیریڈ جو ہوتا ہے وہ لونگ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں شارٹ ہو جاتا ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ ہر کتنے دن بعد بکری جو ہے وہ نیچرل ہیٹ پر آتی ہے ہر بائیس دن کے بعد بکری ہیٹ پر آتی ہے نارمالی 21 سے 22 دن کے بعد نارمالی ہیٹ پر آتی ہے اچھا ایک اور سوال اسی کے ذمہن میں کرتا چلوں کہ اگر بکری ہیٹ پر نہ آئے اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں باقی وہ حمل نہیں ٹھہرے گا بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں بکری ہیٹ پر نیچرل نہیں آئی ہوتی ہے تو اس کو بکرے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پوری رات ایک آت کمرے میں بند کر دیتے ہیں تو بکرا ایک طریقے سے اس کو ہیٹ پر لے کے تو آجاتا ہے بکرا اس کو لے کے آجاتا ہے لیکن جب وہ کروس ہوتی ہے تو وہ کنسیو نہیں کرتی جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کو حمل نہیں ٹھہرے گا کروس تو ہو جائے گی لیکن وہ اٹھائے گی نہیں تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا لوگ بلاوجہ کی حجت بازی کرتے ہیں جب بکری ہیٹ پر آئے تو ہی اس کو لگوانا چاہیے کچھ بکرییں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہیٹ سائیکل بہت زیادہ اس ٹائپ کی ہم نے طریقہ کار وہ جب ہارمون کی چینجنگ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو تیسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر بکری ہیٹ پر نہیں آئے تو اس کا کیا ہے پھر ہمیں علاج کرنا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں مسور کی ڈال کھلا دیں دیسی اور میڈیکل دونوں بتائیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بکری ہیٹ پر نہیں آرہی آپ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں اگر وہ ہیٹ پر نہیں آرہی تو آپ اس طرح کریں ایک سے دو دن رات میں مسور کی ڈال کھلایں اور اس کے علاوہ ہارمون مسور کی ڈال ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہارمون کے انجیکشن آتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہت سائے لوگ یہی کوسٹن کرتے ہیں کہ ان انجیکشن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہارمون دو طرح کے ہارمون ہوتے ہیں اکسیٹوسینو پروجسٹران جب پروجسٹران جو ہے کسی بھی جانور کے بڑی کے اندر بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جانور ہیٹ پر نہیں آتا تو اسی لئے جو ایکسٹرنری بنا ہوتا ہے وہ ہم انجیکشن فارم میں جانور کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ جانور ہیٹ پر آیا جاتا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے بہت زبردست بات بتائیے ڈاکٹر صاحب نے یہ بیسیکلی جو ہماری خوراک ہے نا اس کے اندر ہارمون کی مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس سے ہارمونز بڑھیں جانور کے جس کی ویسے بکریوں میں ہارمونز کی بے انتہا کمی ہوتی ہے اوورال پاکستان میں بکریوں میں مسئلہ ہے اور ہارمونز کی کمی کی ویسے اگر بکری چلو ہیٹ پر آگئی اپنے لگوالی لیکن اگر آپ نے ہارمونز کے انجیکشنز نہیں لگوائے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بکرییاں ایبورٹ کر دیتی ہیں ہارمونوز کی کمی کی ویسے یہ شکایت بھی میں نے سنا ہے کہ ہارمونز کی کمی کی ویسے وہ دو مہینے بعد بچہ پھٹیں گی بکری چین مہینے بعد یا پھر اگر بچے ہو بھی جاتیں ان کا اگر تین بچے دے آتے ہیں تو ایک بچہ لازمی مرہ dynamics دو بچے دے آتی ہیں تو ایک بچہ بہت زیادہ ویک ہوگا یا مرہ آتے ہیں یہ جس ہارمونز کی کمی کی ویسے شکایت ہوتی ہیں یہ ڈائے کیلشیم کی کمی ہوتی ہیں ہرمونز کے حوالے سے کوئی اگر آپ انجیکشن سجیسٹ کرنا چاہیے کوئی اس طرح کا فارمولا اس کے اندر بہت سارے انجیکشن آتے ہیں ہیٹ کے لیے جو ہے سائیکلومیٹ آتا ہے ایمیٹ آتا ہے بہت سارے انجیکشن آپ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں اچھا اب ایک اگلا سوال ہے ہمارا بہت اہم کہ جب بکری کو لوگ کرواتے ہیں میٹنگ کرواتے ہیں بکری سے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بکری لگ گئی ہے دیکھیں ایک تو بکری خاموش خاموش جاتی ہے کھانا پینا کچھ دن کم رکھتی ہے اس کے علاوہ ایک بکری میں ایک عجیب سی شیننگ چمک آنا شروع ہو جاتی ہے اور جانور جو ہے بکری جو بھی ہوگی پریگنٹ ہوگی وہ ایک اکیلی جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرے گی ٹھیک ہے وہ خوراک ایسا ایسا اس کی عمر کے حساب سے بڑھتی رہے گی اگر جو فرسٹ پرگننسی ہے اس میں تو اتنا چینجنگ نہیں آئے گی لیکن جو سیکنڈ پرگننسی ہوگی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بکری کراس ہوگی ہے تو پہلے منت کے اندر ہی جو ہے نا وہ اپنا دودھ کم کرنا شروع کر دیتی ہے اس سے بھی جو ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ بکری اب گیا بن ہوگی ہے ایک چیز میں نے سنی ہے مجھے بتا دیے گا اگر صحیح ہے کہ غلط ہے کہ جب بکرا کروس کرتا ہے بکری کو اس کے فوراں بعد بکری پشاب کرتی ہے اور جیسے پہلے اگر بکری ہیٹ پر آئی تھی تو وہ بکرے کے پاس خود ہی جا کے کھڑی ہوتی ہے لیکن جب بکرا لگا دیتا ہے لگ جاتی ہے سکسیسفولی بکری تو پھر وہ بکرے کے پاس نہیں آئے گی یا کہلیں کہ اپنی دوم نیچے کر لے گی یعنی کہ سکون میں آ جائے گی اور پھر بکرے کو پاس نہیں آنے دے گی کیا یہ صحیح نشانی ہے یہ صحیح نشانی ہوتی ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ دیڑ مہینے سے دو مہینے تک کی جو لگیوی بکری ہے لوگ مارکٹ سے خریدتے ہیں اب انہوں نے گھر پر نہیں لگوائی تو بیوپاری کہتا ہے دیڑ سے دو مہینے کی بکری ہے لگیوی اس کی کوئی اگر نشانی کوئی اگر سمٹم ایسے تو بہت مشکل ہوتا ہے مجھے پاتا ہے سوائے لیپ ٹیسٹ کے نہیں پتا چلتا لیکن کوئی اگر نشانی آپ کے ذہن میں ہو یہ دیکھیں آپ کے پاس آئیے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہیٹ پر تو نہیں آ رہی ہے اگر ہیٹ پر آ رہی ہے تو اس کا مطلب خالی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو محکس وال جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑا سوچنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا اڈر بننا شروع ہو جاتا ہے اس سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جانور جو ہے لگا ہوا ہے ایک چیز اور اس حوالے سے تھی کہ جو بکری یہ تو پہلی جو بکری ہے اس میں پتا چل جائے گا جو فرس ٹائمر ہے جو سیکنڈ ٹائمر ہے اس کے اندر نورملی بیوپاری کیا کرتے ہیں آپ کو بیوکوف بنانے کے لیے سیکنڈ ٹائمر بکری کا دودھ نکال گیا آپ کو ہاتھ پہ رکھ کے بولیں گے دیکھو دودھ نکال گیا مطلب ہے کہ بکری گابان ہے تو اس کا سیکنڈ ٹائمر بکری کو ہم کیسے پچھائیں گے ایک دیڑ دو مہینے کی یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر بکری ہے تو وہ میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ یہ جوہنا اگر بکری دودھ کم کرنا شروع کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لگ گئی ہے سیکنڈ ٹائمر بکری کم کرنا شروع کر دیتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریگنٹ ہوگی ہے لیکن وہ پریگنٹ نہیں ہوتی مطلب ایک چیز میں نے یہ بھی سوال سے سنی تھی کہ جو بکری سیکنڈ ٹائمر ہو وہ اگر گابان ہو جائے تو اس کے دودھ میں آہستہ آہستہ اگر آپ کو کوئی بیوپاری صرف دودھ نکال کے ہاتھ پر دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بکری گابان ہے تو دودھ اگر بلکل نورمل دودھ ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی یہ سائن نہیں ہے کوئی علامت نہیں ہے اگر دودھ میں لیس ہے اور ہلکی سی پلاہت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گابان بکری ہے اچھا بھئی تو چلیں یہ ہمارا ہو گیا پارٹ ون یہاں پر ہم اینڈ کر رہے ہیں نیکس پارٹ میں اب جو کنفرم گابان بکری ہوتی ہے وہاں سے لے کے ڈیلیوری تک کہ ہم کوششن کریں گے اور پھر تھرڈ پارٹ کے اندر ہم مزید اس کو آگے کنٹینیو کریں گے یہ بارٹ اگر آپ کو پسند آیا تو کینل اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے ٹریٹمنٹ کے عوازے سے بکری خصی کروانے ہو یا بکری کی ڈیلیوری کا کوئی ایشو ہو یا اور بھی کوئی نمونیا وغیرہ کیا کوئی ویکسین کروانی ہو ساری چیزیں ان کے پاس آویلیبل ہوتی ہیں ویڈیو یہ پسند آئیے تو کینل اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سیکنڈ پارٹ کے لیے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کریں سلام علیکم